موسیقی اسلام علیکم سیملی کزین نے آپ سب کو خوش آمدید آج ہم سیزن میں بننے والی بہت ہی مجھدار سی سبزی کی ریسٹی لے کر آئے ہیں جو کہ سردیوں کے موسم کی خاص سبزی ہے جو کہ سردیوں میں ہی پائی جاتی ہے یہ شلجم گوشت کی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی ہیلڈی اور وائٹے میں بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے سکے آپ سب جانتے ہیں کہ شلجم گوشت ایک تردیشنل اور سیزنل ریسپی ہے جو کہ سیزن میں ہی ہم تیار کر سکتے ہیں شلجم ایک بہت ہی ہیلڈی ویجٹیبل ہے اور یہ ڈیلی کے گھانوں میں ویرائیٹی کے لیے بہت ہی بیسٹ آپشن ہے تو چلیے ہم اس ریسپی کو کس طرح سے تیار کریں گے یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد لائک بھی ضرور کیجئے اور میری ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے تو ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کر کے جاتے ہیں تو ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو شرجم دی لیے ہیں انہیں دھو کر اچھی طرح سے ہم نے صاف کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر آدھا کلو گوشت لیا ہے یہاں پر میں مطن کا گوشت استعمال کر رہی ہوں یہاں پر آپ کی اپنی چوائس ہے آپ چاہیں تو اسے چکن میں بنا سکتے ہیں اور اسے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک مٹی کا بطن لے لیا ہے اس میں میں ہاف کپ کوکنگ آئل ڈال لوں گی اور اسے گرم کر لوں گی جب ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو یہاں پر میں ونٹیبل اسپون سابوزیرہ ڈال لوں گی اور اسے آئل میں اچھے سے کڑکڑا لوں گی ہم نے اس میں اس کو کالا نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو ہلکا سا چکھانا ہے اس کے بعد میں یہاں پر دو سے تین لیر کڑی پتے کے ڈال دوں گی اور انہیں بھی اچھے سے ہم آئل میں سیک لیں گے دو عدد میں یہاں پر دارچینی کے ٹکڑے ڈالوں گی ان تمام چیزوں کو ہم نے آئل میں اچھے سے کڑکڑا لینا ہے دو سے تین لیر تک ہم اسے آئل میں فرائے کریں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک عدد بڑے سائز کی پیاس چوب کی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور پیاس کو بھی اچھے سے ہم نے اس میں گولڈن کر لینا ہے بہت زیادہ ڈاگڈون ہم نہیں کریں گے ہلکا سا ہم اسے گولڈن فرائے کر لیں گے تو یہاں پر ہماری پیاس بھی اچھے سے گولڈن فرائے ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں کوشت کو فرائے کرنا ہے کوشت کا جب تب کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے ہم نے اسے اچھے سے فرائے کر لینا ہے اس سے اس کی ہیک بھی ختم ہو جائے گی اور اس میں سے بٹن کی سمیل بھی نہیں آئے گی اور اس کے کوشت میں فرائے ہونے سے اس کا ایک منفرد سر تیز بھی نکل کر آئے گا تو یہاں پر ہم نے کوشت کو بھی اچھے سے آئل میں فرائے کر لیا ہے اس کا کلر بھی بہت اچھے سے چینج ہو گیا ہے جب ہم گوست کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تو ون ٹیبل اسپون لیسن ادر کا پیسٹ اس میں شامل کر لیں گے اور اسے بھی اس کے ساتھ ہم بھون لیں گے ہم نے اسے لیسن ادر کے ساتھ اتنا بھوننا ہے کہ لیسن ادر کی اسمیل آنی ختم ہو جائے یہاں پر ہم نے گوست کو اچھے سے لیسن ادر کے ساتھ بھون لیا ہے آپ نے یہاں پر ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر جس کے ہم نے چھل کے اتار لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور انہیں بھی اچھے سے اس کے ساتھ بھون لیں گے دو سے تین منٹ لگیں گے ٹیمارٹر کو گلے میں اب ہم یہاں پر ہسپیز آئے کا نمک ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون ہم اس میں لال میرچ پاڈر کا ڈالیں گے ہاپ ٹیبل اسپون ہم اس میں ہلدی پاڈر ہاپ ٹیبل اسپون دھنیا پاڈر ہاپ ٹیبل اسپون ہم اس میں کشمی کی لال میرچ پاڈر اور ہاپ ٹی اسپون ہم اس میں پسا ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے اور اس کے بعد ان تمام مسالوں کو بھی ہم نے اچھے طرح سے بھون لینا ہے تو جب ہم مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے تو ہم اس میں ڈیڑھ کپ پانی کا شامل کریں گے کیونکہ ہم اسے مٹن میں بنا رہے ہیں تو یہ بہت جلدی کل جاتا ہے یہ بہت زیادہ پانی نہیں لے گا تو ہم اس میں ہاپ کپ ہی پانی کا شامل کریں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے سپون کے مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ایک ملی مسالہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ تک دھک کر پکائیں گے تو جتنی دیر میں یہاں پر ہمارا بوز کر رہا ہے اتنی دیر میں ہم شلدن جو کہ ہم نے دھوکہ رکھے ہوئے تھے انہیں ہم چھیل لیتے ہیں اور پیسز میں کاٹ لیتے ہیں میں یہاں پر شلدن کو اچھی طرح سے پیلر کی مدد سے چھیل لوں گی اور انہیں بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لوں گی تو جب تک ہم انہیں یہاں پر چھیل اور کاٹ رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے تو جی یہاں پر ہم نے تمام شلدن کو کاٹ لیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے ٹکڑوں میں انہیں کاٹا ہے اور اب ہمارے یہاں پر پندرہ سے بیس میٹ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم جا کر کورس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں اس کا ڈھکن ہٹا کر دیکھتی ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہاں پر کورس بہت اچھے سے بھوننے لگا ہے یعنی کہ ہمارا کورس کل بھی گیا ہوگا اور اگر اس میں ذرا تھوڑی کسر بھی رہ گئی ہوگی تو وہ جب ہم شلدن کے ساتھ اسے پکائیں گے تب وہ پوری ہو جائے گی اب ہم اس میں half cup دہی کا شامل کریں گے دہی کو ہم اچھے سے پھیٹ کر اس میں ڈالیں گے تاکہ اس میں پھوٹکیا نہ بنیں تو دہی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اسے بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے دہی کو ہم نے اچھے سے مسالے میں بھون لیا ہے اب ہم جو ہم نے شلجم کاٹ کر رکھے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے شلجم ڈالنے کے بعد ہم اس میں دو سے تین بار سپون کو چلائیں گے تاکہ یہ مسالے میں اچھے سے مکس ہو جائیں شلجم کو ہم نے مسالے میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ جس سے شلجم ہمارے بہت سانے کل جائیں تو یہاں پر میں ہاف کپ پانی کا ڈال رہی ہوں اب ہم شلجم کو گلانے کے لیے اسے دس منٹ تک ڈھک کر پکائیں گے ہم اسے مٹی کے پرتن میں پکا رہے ہیں تو آپ نے اکثر دکھا ہوگا آپ نے بھی یہ استعمال کیے ہوں گے کہ یہ بہت دیر تک چولہ بند کرنے کے بعد بھی بوائل ہوتا رہتا ہے تو یہ بہت آسانی سے پک جائے گا ہمیں اس میں بہت زیادہ پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ اس کی سٹیم میں ہی اچھے سے گل جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے دس منٹ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا یہ شلجم گوش بہت ہی مزدار اور خوبصورت سے لکھ کے ساتھ تیار ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھے سے گل بھی چکے ہیں میں یہاں پر آپ کو اٹھا کر اس کو چیک بھی کرا دیتی ہوں کہ دیکھیں اتنی آسانی سے اس کے اندر نائف انسٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارے شلجم بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں تو یہ ہمارا بہت ہی مزدار اور ہیلڈی سا سیزنل ویجیٹیبل شلجم گوش تیار ہے میں یہاں پر کچھ ہری مرچیں کٹ کر اس میں ڈال دوں گی پیچ میں سے کٹ لگا کر اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اس کے اوپر گانش کر دوں گی جو کہ اس دش کی خوبصورتی میں مزید چارچان لگا دیں گے تو آپ بھی میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسے اپنے فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فید بیک بھی ضرور دیجئے گا تو جی یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا شلجم گوشت بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی آسان سے طریقے کے ساتھ ہم نے بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی سی شلجم گوشت کی ریسی پی تیار کی ہے تو آج میں آپ سب سے یہ ریکسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ 90% سے بھی زیادہ لوگ جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سب میری ویڈیوز کو ڈیلی دیکھتے ہیں تو ان سب سے بھی میری ایک گزارش ہے کہ وہ میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بہت ہی جلد ہمارے 1000 سبسکرائبر بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر وہ سب بھی میری چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور نہیں کیا ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ ہے میری ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو اور نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ